اسلام علیکم میں ہوں نعیم آوان اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوست خیریت سے ہوں گے اور اسی امید کے ساتھ آج کے ویلوکہ کرتے ہیں آغاز اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تو جی دوستو آج آپ جانیں گے اس ویڈیو میں کہ جہاز کو نکالنے میں کتنا حرچہ آیا اور جہاز اس ٹیم کہاں پہ کھڑا ہے اور جہاز کی جو اگلی منزل ہے وہ کہاں پہ تو چل کے سنتے ہیں سی میں کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے اور یہاں پہ تقریباً سارا میڈیا بھی آیا ہوئے تو میڈیا بھی ان سے انٹریو بغیرہ لے گا تو چل کے ہم بھی آپ کو سناتے ہیں ان کی زبانی جس تھی وہ ڈائیزار میٹر کی چیلنج تھی ہماری اور ڈائیزار میٹر پہ اپنے جو لو وٹر تھا یہ وہ کی positives تھا اور زمانی بھی ساتھ تھی لڈائیزار نیارنج کے لفظے پاس سکارا ہوجائے ک опыт again نہیں سکتے ہیں اس کو کیونکہ ہم آؤٹ آف دو وے گئے اور آؤٹ آف دو وے جا کے کام کیا ہے اور اگر باہر کی کم نہیں آتی تو کم اس کم ٹو ملین ڈالور تو کم اس کم لگتا ہم نے اس کا کوٹر بھی نہیں لیا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس لیول پر ہم نے کام کیا ہے اور جتنی بھی تھے سارے لوکل ریسوسیس یوز کی ہم نے ٹوٹل لوکل ریسوسیس ہے اور الحمدللہ ہم نے پہلے بھی کافی سیروجیس کیے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا چلنج تھا باہر کی ک زار میڈر رش modifications ہوتا ہے اس کی کونس جاتیں اور یہ کام ایزی نہیں تھی جو لاکھ را تھا لوگ ہے اور اس کے باات میں اب یہ نکلے ہیں اور انجن تو انسی آرینڈن سے بتقی 우리 oval Dads تو دوستو اس جاز کو پورٹ پہ جگہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ ڈائی ازار کی گرائی میں اس کو جا کے کھڑا کر دیا گیا تھا اور تک کو اس سے علادہ کر دیا گیا تھا اور ساری رات جو ہے یہ جاز کھلے سمندر میں کھڑا رہا اس کو چینل پہ جگہ رات کو نہ ملی اور اس ویسے اس کو کھلے سمندر میں رات کو کھڑا ہونا پڑا تو جی ویسے اس جاز کو صبح ہوتے ہی اس کو برٹ نمبر ون پہ جگہ ملی تو یہ برٹ نمبر ون پہ برٹ کیا گیا اس جاز کو اور اس جاز کی جو اگلی منزل ہے وہ دبائی ہے اور جاز کے جو انجن ہے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پاکستان سے خود اس کو چل کے دبائی لے کے جا سکے اس جاز کو تو اس کو تک کے ذریعے دبائی تک لے کے جائے جائے گا اس کے اپنے انجن جو ہیں اتنے قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کو خود چلا کے دبائی تک پہنچائیں دوستو یاد رہے کہ اس جاز کو سفر کے لیے ابھی تک کلیرنس جو سیڈیفکیٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں جاری کیا گیا کلیرنس سیڈیفکیٹ جاری ہونے کے بعد ہی یہ جاز اپنی سفر کو جو ہے آگے تے کر پائے گا اور یہاں سے رکھ سود ہوگا اس جاز کو جانے سے پہلے مکمل طور پر اس کو چیک کیا جائے گا اور اس کا بوٹم وغیرہ بھی چیک کیا جائے گا اور یہ جو بوٹم وغیرہ یا اس کا جو مہینہ کریں گے یہ سی میکس کے جو خوتہ خور ہوتے ہیں یہ وہی لوگ اس کا مہینہ کریں گے سی کے اندر جائیں گے اور کیمرہ وغیرہ بھی اپنا ساتھ میں جو وارٹر پروف کیمرے ہوتے ہیں یہ اس کے ذریعے ان کی پوری ویڈیو بھی جاری ہوگی اور ویڈیو بھی بنیں گی اس کی اور ساتھ ساتھ میں اس کا مہینہ بھی ہوتا رہے گا اور دوستو یہ بات تو کلیر ہے کہ جب تک اس کو سیٹیفکیٹ کلیرنس نہیں ملے گا تو اس کو روانہ نہیں کیا جائے گا جیسے ہی اس کو کلیرنس سیٹیفکیٹ ملے گا تو یہ دبائی کے لیے روانہ کر دیا جائے گا اور دوستو یاد رہے کہ یہاں سے لے کے دبائی تک اس کو ٹاگی لے کے جائیں گے اس کے انجن جو ہیں وہ بلکل نہ کارا رہا ہیں اور باقی کا جتنا بھی اس کا کام ہوگا ریپیرنگ کا وہ دبائی ڈاگ میں ہی جا کے کیا جائے گا کوئی سامنے نہیں آئی تو جیسے ہی اس کے معاینے کی کوئی ڈیٹ کنفرم ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس معاینے پورے کی آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے اور پوری اس کی جو تفصیلی رپورٹ ہوگی وہ بھی بتائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور پلیس میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گا نئی آوان کو اجازت دیجئے تو اللہ حافظ